سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ روشنی دی ہے سائل کہتا ہے جہاد کشمیر پہ روشنی ڈالیں بعد علماء اس کو جائز قرار نہیں دیتے کوئی بھی ایسی جنگ جس کا تعلق وطنیت سے ہو زمین کے ٹکڑے کو آزاد کرانے سے ہو اور وہاں اصل مسئلہ اللہ مالک کی توحید کو غالب کرنے کا نہ ہو بلکہ صرف وطن کی آزادی مقصود ہو اور اس آزادی کی جنگ میں مشرک بھی بدعقیدہ بھی وطن پرست بھی قوم پرست بھی سب ہی لڑ رہے ہوں تو وہ جنگ اسلامی جنگ نہیں کہلاتی اسلامی جنگ کے لیے صحیح مسلم کی وہ روایت یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے نے پوچھا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص لڑتا ہے مال کے لیے ایک لڑتا ہے قوم کے لیے ایک لڑتا ہے حمیت کے لیے عصبیت کے لیے وطنیت کے لیے مختلف سوال ہوئے تو اللہ کے راستے میں کون لڑ رہا ہے کون ہے مجاہد فی سبیل اللہ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمت اللہ ہی العلیہ فہوا فی سبیل اللہ جو اس لیے جہاد کرتا ہے جنگ کرتا ہے کہ اللہ کا جھنڈا توحید غالب آئے اللہ کی حکومت قائم ہو یہ اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے جو جنگ وطنوں کی ہو ٹکڑوں کی ہو آزادیوں کی ہو اور وہاں پہ لڑنے والے سارے عقائد والے مشتمل ہو کر لڑ رہے ہو تو وہ جنگ اسلامی جنگ نہیں کہلاتی اللہ